میں نے پوچھا ہے کہ صلاة و تسبیح ادا کرنے کا طریقہ بتا دیجئے چار رکعت نفل کی نیت سے صلاة و تسبیح ہوں گی چاروں رکعت ایک ساتھ پڑھی جائیں گی یعنی ایک سلام سے تو نیت کریں گے نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز نفل صلاة و تسبیح کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے محمر قبل شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد سنہ پڑھیں گے اور سنہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ علم شیف پڑھیں صورت پڑھیں پھر دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ رکع میں جائیے پھر رکع کی پہلے تسبیح پڑھیں گے پھر دس مرتبہ یہ تسبیح پھر رکع سے کھڑ ہونے کے بعد پھر دس مرتبہ پھر پہلے سجدے میں تسبیحات سجدے والی تسبیحات پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر دو سجدوں کی درمیان بیٹھ کے دس مرتبہ پھر اگلے سجدے میں دس مرتبہ اس طرح پاندرہ سنہ کے بعد ہوئی دس کے کراعت کے بعد تو قیام میں ہو گئی پچیس پھر دس رکوں میں پیتیس پھر رکوں سے کھڑے ہو کر یہ پینتالیس پہلے سجدے میں آ جائیں گے تو پچپن پھر بیٹھیں گے پانسٹھ اگلے سجدے میں جائیں گے پڑھیں گے تو پچھتر ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح چار رقب تمہیں اس کو مکمل کیا جائے گا